اور مرحبا ہے اور ایل جی نے کہا کہ ایم ایل ایز کو اوٹس جو اپنی لئے ہیں وہ نہیں بولنی چاہیے دیکھیں میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جمہور کشمیر بی جی پی سرکار کے لئے ایک لیگوارٹری بن چکا ہے جہاں وہ مختلف قسم کے تجربے کرتی ہے اور پورے ملک میں جو منعوٹیز ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتی ہے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم مجارٹی سٹیٹ ہے جہاں کی ریڈرشپ نے انیس سو سنتالیس میں ریوایت سے ہٹ کے ایک جمہوری ملک ہندوستان کے ساتھ باوجود اس کے کیاں ایک مسلم مجارٹی سٹیٹ تھے ہاتھ ملایا کچھ سوچ سمجھ کے تو آج بی جی پی تمام میڈارٹریز کو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ایک مسلم مجارٹی سٹیٹ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں اس کو تباہ کر سکتے ہیں اس سے اس کے خصوصی اختیارات چھین سکتے ہیں اس کے وسائل کے ساتھ منوانی کر سکتے ہیں اس کو تور فور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی بھی سٹیٹ کو یونین ٹیورٹری نہیں بنایا گیا بلکہ یونین ٹیورٹری کو سٹیٹ بنایا گیا تو جمہور کشمیر کے ساتھ جو ہوا یہ آج تک کہیں نہیں ہوا ہے اس کے باوجود ہوا کہ جمہور کشمیر نے بہت مشکل حالات میں انیس سو سنتالیس میں روایت سے ہٹ کے ایک فیصلہ کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہماری ایک خصوصی شناکت ہے ایک مخصوص شناکت ہے اس ملک کے ساتھ ہم باکتیار طریقے سے عزت سے رہ سکیں گے تو میرا یہ کہنا ہے گورنر صاحب کو کی ہمارے لئے جمہور کشمیر کے لئے بلخصوص پی ڈی پی کے لئے آج کا دن ایک کالا دن ہے اور اس کو ہم کالے دن کے طور پر دیکھیں گے تک تک جب تک جمہور کشمیر کے جو خصوصی اختیارات ہیں وہ واپس نہیں ہو جاتے ہیں جب تک جمہور کشمیر کے وسائل کے جمہور کشمیر کے لوگوں کا حق پوری طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے اختیار نہیں ہوتا ہے جب تک جمہور کشمیر کے لئے